بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وآل ڈکٹیٹ کروانے لگا ہوں وہ تمام بچے جو پاکستان ارمین ایوی ایر فورس کی تیاری کر رہے ہیں ان کو چاہیے تمامی کوئیسن لکھیں نوٹ ڈاؤن کریں نوٹس بنائیں اور یاد کریں اس قلب میرا وٹس ایپ نمبر سامنے چار رہے ہیں 03239161961 اس نمبر بیٹا اپنا نام اور سٹی کا نام مجھے وٹس ایپ کریں تاکہ میں اپنے لنک آپ کو سینڈ کروں دونوں چینلز کے اور وٹس ایپ گروپ کا ضرور جان کیجئے گا اکیڈمی کی ڈیٹیل بھی آئے گی کتنی فیس ہے اور کیسے ہم لوگ تیاری کروا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو ایڈیا ہو جائے گا میرے پیشز سے تو پہلا کوئیسن ہے پاکستان کب ازاد ہوا بڑا سیمپل کوئیسن پوچھ رہا ہوں 14 اگرس 1947 ایران کا پرانے نام کیا ہے ایران کا پرانے نام ہے فارس اسپین کو زمانہ قدیم میں کیا کہا جا جا تھا اسپین کو اندلس کہا جا تھا لیبیا لیبیا پہ نام تھا ترابلس ایران کا پرانے نام میسوپوٹیمیا چائنہ کا پرانے نام چینکو اور کے تھے کیمٹ کس ملک کا قدیم نام ہے کیمٹ کیمٹ مصر کا ایرانستان کے پرانے نام ہے اریانا کس ملک کو کہا جاتا ہے انڈونیشیا ٹھیک ہے یہ ممالک کے والے سے کچھ ٹھوڑے سمیں آپ کو نالج دے رہوں سوزر لینڈ کا قدیم نام کیا ہے سوزر لینڈ کا سوزر لینڈ کا قدیم نام ہے ہلو لیشیا ہفشا کس ملک کا قدیم نام ہے ایتھوپیا کا جپان کا قدیم نام زپان کو دنیا کی سب سے بڑی سرنگ کس ملک میں ہے رشیہ میں دنیا کا امیرتنی ملک کون سے ہے کوئیت امیرتنی ملک کوئیت ہے ٹھیک ہے روس میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں رشیہ میں ٹوٹل زبانیں بولی جاتی ہیں ون سکسٹی ون ایسا کون سا ملک ہے جس نے فلم سازی کا آغاز نہیں کیا بوٹان بوٹان نے فلم سازی کا آغاز نہیں کیا دنیا میں سب سے زیادہ نمک کہاں پایا جاتا ہے پاکستان ما شاء اللہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے الحمدللہ سمندر ہیں دریان ہیں موسم ہیں ہر قسم کا پھل ہے اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانی اور پاکستانی بڑے غیرد بند ہیں اور پاکستانی بڑے محیب وطن ہیں پاکستان فوج جیسی فوج ہی ہمیں کئی نظر نہیں آتی جتنی دلیر اور منتی ہماری فوج ہے پاکستان ارمی ہے اس کا کوئی سانی نہیں ہے دنیا کا عظیم ترین جزیرہ کون سے گرین لینڈ اچھا نیکس بتائیں پاکستان اقوام متحدہ کا رکن کا بنا بہت اہم کوئیسن ہے بیٹا یہ بار بڑا تہتی تیس طبمر انیس سو سنتاریس کو پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا چودری رحمت علی نے انیس سو تین تیس میں پاکستان کا نام تجویز کیا دنیا کا سب سے بڑا گھنٹا گھر کہاں ہے رشیہ کی شہر ماسکو میں سب سے بڑا گھنٹا گھر ہے درہ بلان کی بلندی اور جائے وقوع بتائیے بلندی پچیس سو فٹ ہے یہ کوٹر اغانستان کے درمیان واقع ہے جی سٹورنٹس آج میں سکھر کی طرف رماعت دواؤں سکھر میں ہمارے کچھ سٹورنٹس ہیں ملنا چاہتے تھے مجھ سے اور دیکھتے ہیں وہاں کوئی سیٹ اپ بنائیں گے اکیڈمی کا انشاءاللہ بہت جلد تو سکھر کے سٹورنٹس ہیں جیکب آباد کے گوٹکی کے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں سیچڈے کو میرے سے ملاقات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج میں ہدھر پہنچوں گا انشاءاللہ طرح تو آپ لوگ پھر کل میرے سے ملیے گا انشاءاللہ طرح ہفتے کو میرے سے آپ لوگ ملاقات کیجئے میرے نمبر پہ آپ رابطہ کریں اور پھر ڈیٹیئر بتائی جائے گی کہاں آپ نے میرے سے ملنا ہے آپ کو لیکچر بھی دوں گا اور آپ کے ویڈیو بھی انشاءاللہ ریکارڈ کی جائے گی نیکس قویسن ہے اگر آپ شاری سے شغف رکھتے ہیں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تنہا تنہا کن کا شہری مجموعہ ہے تنہا تنہا شہری مجموعہ ہے میرے ٹیچر تھے احمد فراز احمد فراز ان کا یہ شہری مجموعہ ہے تنہا تنہا اور احمد فراز کی قبر جو ہے یہ اسلام آباد کی قبرستان میں واقع ہے پرمین شاکر کی قبر بھی ساتھ ہی ہے بہت اچھا شاعر تھے احمد فراز پشاوی ایونسٹی میں پروفیسر بھی تھے لیکچرار تھے اور کافی اچھے انسان تھے یہ ان کی کوئی شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں تنہا تنہا میں سے جو یقین آپ کو پسند آئیں گے اب دل پہ جو گزرے گی وہ بیٹوک کہوں گا اب دل پہ جو گزرے گی وہ بیٹوک کہوں گا اب میرے کلم میں کوئی زنجیر نہیں ہے ہم ہیں کہ فریب کھا رہے ہیں ان کی غزر کا شعر ہے پہلے میں نظم کا سنا ہے ابھی میں آپ کو ان کی غزر کا شعر سنا رہوں ہم ہیں کہ فریب کھا رہے ہیں دنیا ہے کہ چال چل رہی ہے رخ پیر لیا ہے جب سے تو نے دنیا کی نظر بدل رہی ہے درپیش ہے آج بھی وہ صورت جو صورتیال کل رہی ہے اتنے بھی فراز بدلی کیا سملو کی فضاء بدل رہی ہے نیکسٹ ایک شعر ان کا بڑا اچھا ہے احمد فراز کا ہم خود ہی ہوئے تباہ ورنا ہم خود ہی ہوئے تباہ ورنا دنیا کو ہماری کیا پڑی تھی یہ زخمیں ان دنوں کی یادیں جب آپ سے دوستی پڑی تھی یہ میں لکھی ہوئے تھے پرانے جب میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹیہ پشاور میں اس وقت کے لکھی ہوئے یاد کی تحریریں ہیں یہ اور ابھی تک یہ محفوظ رکھی ہوئی میں نے تیرا احسان ہے تُو نے میرے لیے اپنی پلکوں سے راہوں کے کانٹے چنیں خود کڑی دوب میں رہ کے میرے لیے تُو نے ذلفوں کے شاداب سائے بنیں میری خاطر زمانے کو پاگل کہا میری خاطر زمانے کے تانے سنے تمہیں زندگی ہے مگر جانے من اب وہ عشق و محبت کی رسمیں نہیں میرے دل میں کئی گو ایسے بھی ہیں جن کا درما تیری دسترس میں نہیں ایک غم جس کی شدت ہما گیر ہے تیرے بس میں نہیں میرے بس میں نہیں یعنی کہ نظم کے کچھ شیر میں نے سنائے یعنی کہ نظم گنواندہ مسیحہ تو اچھے شاعر تھے احمد فراز ان کی شاعر یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی لاس میں دروش ہی پڑھ لیں جز اللہ ہوا انہ سیدنا محمد صل اللہ علیہ وسلم بیما ہوا اہلو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو بہر مج